تو یہ مداری کو دیکھنے ہاتے ہیں جو یہ عادت سے مجبور ہے وہی ہو گیا ہے پنجاب پولیجز کے لیے مشہور ہے کل انہی صاحبیوں کو جو سلانگ با جو قبر کر رہے تھے ان کے وہ بدترین تشبت شروع ہو گیا قومت کس کی ہے پی ٹی آئی کی وزیراعلا کس کا ہے پی ٹی آئی کا اور کعب کا اور بلیم کس کو کیا انہوں نے وفاقی ایک قومت یہ ہے وہ بلیم گیم جس کا عمران خان ماہر ہے اور اتنا جھوٹا اور مکار شخص ہے اب جو بچاری صدف کی موت ہوئی وہ جب کنٹینر پچار رہی تھی تو گارڈ نے ان کو پوش کر کے نیچے دھکا دی کہ ابھی میت گھر پہ نہیں آئی ہے لیکن یہ سارے اس کے شوہر کو لے کے پھانے پہنچ گئیں دیں گے اور یہ اسلا جو منگایا جا رہا ہے یہ اس ٹائم کے لیے منگایا جا رہا ہے تو یعنی یہ آپ کا خون خرابہ کرانے کو تیار ہے بھائی صاحب اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکوان یوٹیوب چینل میرا نا مباشر لکوان ہے اور پی ٹائی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ آج کا دن نسبتاً سکون میں گزرے گا کیونکہ مجھے بخار ہے کافی اور میرا گلہ خراب ہے تو میں اس طرح سے اپنے غم کا یا غصے کا اظہار نہیں کر سکتا جس طرح کرنا چاہیے ان کے اوپر تو میرے خیال ہے کہ آج وہ بڑے خوش ہوں گے تو پی ٹائی کے لیے یہی ایک اچھی خبر ہے اور تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے اس وقت بھی لانگ مارک میں لاہور سے جو گئی ہیں تقریباً سو گاڑی ہیں اور سو گاڑیوں میں سے بھی اکثر کی سواریاں پوری نہیں ہیں ایک ایک بندہ چلا رہے ہیں اور باقی جو تین سے چار ہزار لوگ ہیں وہ مقامی لوگ ہیں جو آجاتے ہیں ہر جگہ یہ تو ملک کا یعنی اس ملک کا ایک آپ سمجھیں کہ میربانی ہے اس ملک کا ایک آپ سمجھیں کہ ایک ہال مارک ہے کہ بجلی کے کھمبے پہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے آٹھ بندے ویسی کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یا کوئی ایک مداری تماشا جب دکھا رہا ہوتا ہے ساپ کو اور بندر کا تو وہ تیس چالیس پچاس لوگ وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہو کیا رہا ہے نہ ان میں سے کسی نے پیسے دینی ہے لیکن انہوں دیکھتے ضرور ہیں پورا جب تک اپنی پورٹلی یا پٹاری واپس باندھنی کرتا تو یہ مداری کو دیکھنے آتے ہیں لوگ یہ عادت سے مجبور ہیں کہ مداری جو پورٹلی کھول کے بیٹھا ہے پٹاری کھول کے بیٹھا ہے اور بندر اور ساپ اور ان سب کا تماشا قرار ہے اور اپنے جھوٹ جھوٹ بول کر کہ یہ ساپ میں کو کاف سے پکڑ کے لائیا تو اور یہ بندر جو ہے یہ پڑا نہیں کونسی نسل کا ہے تو یہ ساری اپنا جو باتیں کر رہا ہے وہ ان باتیں سننے کے لیے آتے ہیں انٹرٹین ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی اس کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کرس کر لی جائے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو بربقت ملتی رہے ہیں دیکھیں کل تو پنجاب پولیس نے یہ کہہ دیا کہ کینیا کی پولیس ہم سے آ کے کیوں ہو ہمارا نام کس طرح لوگ بھولتے جا رہے ہیں تو دوبارہ سے وہی ہو گیا ہے پنجاب پولیس اس کے لیے مشہور ہے کل جو لانگ ماہ تھی اسی کے اوپر صحافیوں کے اوپر انہی صحافیوں کو جو اس لانگ ماہ جو قبر کر رہے تھے ان کے وہ بدترین تشدد شروع ہو گیا اجھری اب حکومت کس کی ہے پی ٹی آئی کی وزیر اعلیٰ کس کا ہے پی ٹی آئی کا اور کاف کا آئی جی چیف سیکٹری ہوم سیکٹری یہ کس کی ہیں پرویس علائی کے لگائے ہوئے پولیس کس کی انڈر ہے پرویس علائی کے اور مونس علائی کے آرڈرز لے رہی ہے اور بلیم کس کو کیا انہوں نے بفاقی اکومت یہ ہے بلیم گیم یہ ہے وہ بلیم گیم جس کا عمران خان ماہر ہے اور اتنا جھوٹا اور مکار شخص ہے کہ خود کر کر ہر چیز یہ ایسا کر دیتا ہے کچی کو نہیں جانتا تھا میری ان سے کبھی شاید ملاقات ہوئی ہو لیکن یہ ہے کہ میں بائی نیم نہیں جانتا تھا ان کو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے ان کے درجات بلند کرے میں نے جو ان کے مطلق سنا ہے وہ تو بڑی ہی اچھی اور باتیں سنی ہیں کہ بہت ہی مہنتی قسم کی جرنلسٹ تھی اور بے انتہا مہنت کرتی تھی اچھا کل جو مجھے پتا چلا مجھے کچھ رپورٹر سے پتا ہے جو وہیں سے رپورٹ کر رہے تھے اس کو کہا گیا کہ گاڑی کے پر آ رہی تھی گاڑی چل رہی تھی اس لے پوکے گئے لیکن اب دنیا ٹی وی کے اور ایک اور ٹیلویزن کے رپورٹرز نے یہ بیان دیا کہ جو وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جب کنٹینر پر چڑھ رہی تھی تو گارڈ نے ان کو پوش کر کے نیچے دھکا دے دیا اور اس بچاری جو ہے وہ ٹائر کے نیچے آ رہی کنٹینر کے اور وہ چلی گئی اب اس کی تو تحقیقات نہیں ہوئی انہوں نے کیا کہ پرچا بھی نہیں کیا تحقیقات بھی نہیں کی بلکہ الٹا کیا کیا کہ آپ کو اکمہ فوٹیج دکھاتا ہوں جو چل رہی ہے ساتھ بلکہ اس وقت اب ساتھ والی ونڈو پہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو کہ ابھی میت گھر پہ نہیں آئی ہے لیکن یہ سارے اس کے شوہر کو لے کے تھانے پہنچ گئے اور تھانے میں پولیس اسے اکبالی بیان لگوا رہی ہے کہ میں نے کسی پہ کوئی رپورٹ نہیں کرنی کچھ نہیں کرنی اسے نٹھے وہ گھرہ لگوا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بزراء بھی وہاں پہ بیٹھے میں ہیں اشارے بازی ہو رہی ہے کہ یہ کرالو تو یہ کرالو تو آپ دیکھیں کتنا کولڈ بلڈڈڈ یہ کام ہو رہا ہے سارا اور جب پھر آج عمران خان کو اللہ اتنے تحقیق دی اور وہ چلے گئے وہاں پہ افسوس کرنے چلے گئے افسوس کرنے لیکن ہوا کیا کہ ایک فیملی کی مجبوریاں جو ہیں ان کی بے انتہا مجبوریاں کیونکہ لو انکم فیملی ہے وہ بچے بچارے ان کی نوکریوں کی وجہ سے اس امید کی اوپر کہ پنجاب میں ان کو نوکری مل جائے گی بیس بیس تیس تیس لاکھ روپیاں مل گیا اس چکر میں ساری رپورٹ خارج پرچہ خارج پرچہ ہوا ہی نہیں خارج گیا ہونا اور یہ سب کچھ ہو گیا اچھا یہ جو تمام صحافی جو پچھلے کچھ دنوں سے مرسیہ سنا رہے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کر رہے تھے اچھا کر رہے تھے عرشت شریف کی ڈیتھ کے اوپر اور اس کے گھر کے اندر موجود تھے اور لمہ بل لمہ آپ کو خبر دے رہے تھے یہ صدف بچی کے گھر پہ نہیں گئے ایک ایک ٹویٹ کر کے اپنی اپنی سمداری سے مبرہ ہو گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے کاروائی کر لی ہم نے کھانا کو بھی کر لی ہم نے کنڈیم کر لیا اور اس کے بعد یہ ہو گیا لیکن کال ایک ٹرافک کانسٹیبل کی بھی ڈیتھ ہوئی وہاں پہ وہ بچارہ اپنی ڈیوٹی دی رہا تو لانگ مارچ کے لیے اور میں پتہ چلا کہ حرکت کل بلت ہو جانے کی وجہ سے اس کے انتقال ہو گیا تو بھائی وہ بھی تو شہید ہے ڈیوٹی پہ گیا اپنی فرض پورا کرتے ہوئے بچارہ جو ہے خالق حقیقی سے جاملہ تو وہ بھی شہید ہے اس کی بھی نماز جنازہ وہی پہ ہونی چاہیے تھی تاکہ اگر باقی لاکھوں کا وجوہ یا آزاروں کا وجوہ تو سارے کے سارے شریک ہوں اور عیسال سواب کے لئے دعا کریں لیکن وہ پنجابیوں نے کہتے ہیں گریب دبال وہ چلا جائے کسی نے دوکھ نہیں ہے ہاں بس اس سوسائٹی میں آپ اسی کی عزت کرتے ہیں جو آپ کو بے عزت کر سکتا ہے تو ورنہ تو آپ کسی کی عزت نہیں کرنے کو گوارہ کرتے ہیں وہ بھی عمران گان عمران گان کا کمال ہے کہ ایسے جھوٹ بولتا ہے ایسے ٹویسٹ مارتا ہے اور وہاں پہ رکتا نہیں ہے بلکہ اس سے چار گناہ آگے چلا جاتا ہے چار گناہ آگے چلا جاتا ہے اور اس کے جو سننے والے اس کے جو ماننے والے ہیں اس کے جو ریایہ ہے آپ سمجھیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دل و جان سے سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے جو اس نے کہا کر عمران گان آج کہہ تھا کہ میں تو جھوٹ بول رہا تھا تو سارے کہیں کہ دیکھوا یار کتنا اچھا آدمی خود ہی کہہ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا تھا وہ کر کہیں کہ عمران گان کہہ تھے کہ میں پیسے کھا رہا تھا تو یہ سارے جو ہے نا عمر بالمانوف کو ماننے والے یہ کھڑے ہوگے کہہ دیکھو اب کچھ رہ گیا شرم کرو تمہارے تو لیڈر نے کبھی کہا ہے کہ میں پیسے کھاروں مارے تو لیڈر مان گیا بٹھی کہ کوئی برائی نہیں سارے کھاتے اس نے کھا لیا تو کونسی برائی ہوگی یہ جو جہالت ہے نا یہ لے کر بیٹھ رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ آئی کورٹ نے کیا کہا عمران کھان کی نائلی کے بارے میں عمران کھان نے الیکشن کمیشن نے جو اس کو ناہل کیا اس کے خلاف ایک اپلیکشن دی کہ جی اس کو روکا جائے یا اس کو ریورس کیا جائے ہائی کورٹ نے اس اپلیکشن کو مسترد کر دیا اور ایک الیکشن کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو میاں والی کا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس کو ہونے دیں کہ دیکھ لیں کیونکہ وہ کل ہے اس کے اوپر انہوں نے فوری فیصلہ نہیں دیا تو اس کو بائی صاحب نے کیا کیا ان کا اسلام آباد آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی ٹوڈل فیصلے کو ناہل کر دیا اور اس کو مسترد کر دیا اور اب میں دس عرب روپے کا یہ اگلی یہ جو ایننگز بیلڈ اپ کر لی تھی پہلے اب اس کے بعد چوکے چھکے جو مانے شروع ہوئے ہیں میں دس عرب روپے جو ہے اس کا حرجانہ کروں گا آفرین نہیں ہے ویسے بندہ پوچھے یہ دس عرب کان سے آگیا جس کا حرجانہ کرنے نو عرب کیوں نہیں پندرہ عرب کیوں نہیں ایک سو دس عرب کیوں نہیں جب پھر کہتے ہیں کہ وہ دس عرب آئے گا یعنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو ایک سرکاری ملازم ہے میں کہتا ہوں کرابٹ ہوگا مجھے نہیں پتا اللہ جانتا ہے وہ جانتا ہے مجھے تو نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ دس عرب تو نہیں ہو سکتا کہتا ہے کہ وہ دس عرب آئے گا تو وہ میں شوقت کھانا میں نمل کو دے دوں گا یعنی کمال ہے پھر وہ ایک آدمی خواب میں گاڑی خرید رہا ہوتا ہے تو اس نے اپنے پیر کو جا کے پوچھا ان کا استار سار جی راتی میں گاڑی خرید دی ہے خواب چاہ ان کا خواب چاہ خرید دی ہے تو جا کے چار پانچ خرید لینی ہے ایک دیکھیں چھپ رہے ہیں تو دس عرب لارے تھے خیالی پلاو بنا کر تو دس کیوں تو تیس شالیس پچاس عرب کر لیتے وہاں پہ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو حساب نہیں دینا کہ سلاب کی کیمپین میں جو بیس عرب روپیہ جمع ہوا بقول آپ کے میں تو نہیں مانتا میں تو سمجھتا ہوں جھوڑ بول رہے ہیں کیونکہ تیس پہن تیس لاکھ روپیہ جمع ہوا ہے ورنہ اکاؤنٹس دکھا دیں لیکن خود کہتے ہیں نہیں بیس عرب روپیہ جمع ہوا ہے وہ سلاب زدگان پر تو لگا نہیں ہے تو وہ پھر انی جلسے جلوسوں میں لگ رہا ہے اپنی یاشیوں پر لگ رہا ہے وہ بھی منی لانڈرنگ ہو گئی یہ اس کی بھی اس کا حساب ہمیں دے دیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ان کا پلان بڑا سمپل ہے پنجاب کے اندر یہ رنگ بازی کرتے رہیں گے پنجاب کے اندر یہ رنگ بازی کرتے رہیں گے تین ہزار چار ہزار تین ہزار چار ہزار صبح شام صبح شام اور اس کے بعد راتوں کو گھر آرام سے انقلاب لا کے جب یہ پنڈی پہنچیں گے تو ان کا پلان ہے کیپی کیس ان کو بڑی امید ہے کہ ایک سائزبل کراؤڈ آئے گا کو بیس سے بائیس ہزار کا اور پھر ان کو عبید ہے کہ کشمیر سے اور جی بی سے گلگت بلکستان سے بھی پانچ پانچ ہزار لوگ آ سکتے ہیں دوستر جب تیس چالیس ہزار لوگ ہوں گے تب یہ ایک کانفرنٹیشن کی صورتحال پیدا کریں گے لڑائی مارکوٹائی کی صورتحال پیدا کریں گے اور یہ اصلہ جو منگایا جا رہا ہے یو اس ٹائم کیلئے منگایا جا رہا ہے جولی امین گھنڈاپور کی آڈیو ریلک ہوئی ہے اس سے بھی وہ ٹول پلازہ اسلام آباد کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ آج کے پی کے ایک وزیر صاحب کا بیان آگیا ویڈیو بیان آگیا کہ ہم اپنا لائسنس اسٹا لے کے آئیں گے اپنی حفاظت کے لیے چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی حفاظت کے لیے لے آئیں اور لیکن اگر ریاست نے کچھ کیا ریاست سے دفاع کا حق رکھتے ہیں یعنی ریاست تو مروجہ قانون جو ہے اس کو نافذ کرتی ہے تو آپ نے وہ قانون شکنی کرنی ہے اور ریاست کے اس خلاف آپ نے دفاع کرنا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے اعلان بغاوت کر دیا ریاست کے خلاف کھلم کھلا آپ نے اعلان بغاوت کر دیا اور اوپر سے میں نے امران کان کی ٹویٹ بڑھی کہ انقلاب تو دو طریقوں سے آ سکتا ہے چھے مینے سے میں دیکھ رہا ہوں لاکھوں کا سمندر پتہ نہیں یہ گنتی بھی نہیں ہاتی خان کو کرنی ہے لاکھوں کا سمندر لیکن بہرحال وہ کہتا ہے یا بیلٹ باکس سے آج ہے یا پھر بہت خون خرابہ ہوتا ہے اب خود امران کان کہہ چکے کہ بیلٹ باکس تو آنا نہیں کیونکہ انہوں نے جلدی الیکشنز کروانے نہیں تو ہم اسے لیے لانگ مائٹ کریں تو یعنی یہ آپ کا خون خرابہ کرانے کو تیار ہے بھائی صاحب کسی اور کا ہوتا ہے نہیں ہوتا جو مارچ کے اندر موجود ہیں ان کو تو یہ گیرنٹی کر رہا ہے تو باقی آپ کی چوئیس ہے آپ نے اگر اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا آپ کی مرضی ہے آپ نے اگر اپنی عورتوں کو ایسی جگہ پہ بھیجنا جا خود امران کان کے گھر کی عورتیں نہیں آئیں گی کبھی بھی نہیں آئیں گی جو طفانے بتمیزی ہیں ناچ گاندہ خلڑ بازی اور جو اکھ مٹکہ چل رہے ہیں اس میں نہیں چاہتے کہ ہماری عورتیں اکسپوز ہوں بیگم نظر آئیں گی وہاں پہ نہ پرویز علیہ صاحب کی نظر آئیں گی نہ مونس علیہ صاحب کی نظر آئیں گی آپ کی ہونی ہے اب آپ یاد رکھیں کہ آپ کس نظروں سے دیکھا جا رہا ہے میں اس سے زیادہ کیا کہوں گا میں بس اتنہ ہی آپ کو کہوں گا کہ اپنا خیال کریں اور ایک جھوٹے آدمی کے جو آپ کو جھوٹے خواب آگے سے آگے اس سے آگے اس سے آگے کے خواب دکھاتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں ارشد شریف کے اوپر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ قرم اور وقار دونوں کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ انہوں نے پاکستانی اتھارٹیز کو دے دی ہیں ابھی اس سٹیٹمنٹس پوری نہیں ہیں اور اس میں ایک قرم کہتا ہے کہ جب فائرنگ ہوئی تو بائیس کلومیٹر دور میرا فارم آہوستا تو میں وہاں گاڑی بکھاتا ہوا لے گیا اور میں نے راستے میں وقار کو فون کیا تو وقار نے کہا فارم آہوستی پہنچو تو وہاں گیا جب دیکھا تو پھر گاڑی میں وہ ڈیڈ باڈی تھی یہ بیان مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا یہ تو بالکل مجھے سمجھ میں نہیں آرہا لیکن میں اس پر کو رائے نہیں دینا چاہتا کیونکہ جب تک اس کی تفصیلی بیان پورا نہیں آتا مجھے نہیں پتا بیان ریلیس کیا انہوں نے نہیں کیا مجھے یہ نہیں پتا اس کے ساتھ کاؤنٹر کوئسنگ جو ہی ہے اس کا کیا جواب بجا تو جیسی وہ آتا ہے میں پھر آپ تک بلکیا ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ